بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے قبل ہم آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد قوم اسمبلی کا ازلاس جاری ہے جہاں پر ماکستان اسمبلی کے رہنماء رانا سنواللہ اظہار خیال کر رہے ہیں آپ کو ایک سینٹر کر آکے دیں گے انشاءاللہ یہ کمیٹ میں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کو گواہ بنا کے اور رب زلجلال کے نام جو چھت پہ لکھے ہیں اور اس کے نیچے میں بھی کھڑا ہوں اور آپ بھی جو ہے وہ موجود ہیں میں ان کو گواہ بنا کے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ فیکس میں میں اگر ایک لفظ بھی جو ہے وہ غلط کہوں تو اللہ تعالیٰ کا کہر اور حضم میرے اوپر جا وہ نازل ہو جناب سپیکر یکم جلائی کو یکم جلائی کو میں کوئی ایک بجے کے قریب جو ہے اپنے پارٹی میٹنگ میں شریک ہونے کے لیے فیصلہ باز سے چلا ہوں تین بج کر انیس منٹ پہ میں نے نہور کا ٹول پلازا جو ہے وہ کراس کیا آگے ای این ایف کے تقریباً کوئی سو کے قریب لوگ جو ہے وہ ناکہ لگا کے کھڑے تھے جب میری گاڑی کو روکا گیا تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی ناکہ ہے میری گاڑی سے گن مین نے اتر کے ان کو بتایا کہ یہ کس کی گاڑی ہے لیکن انہوں نے گن مین کو بھی کابو کیا ڈرائیور کو جو ہے وہ کھینچ کے گاڑی سے اتارا دو آدمی جو ہے وہ آگے ڈرائیونگ سیٹ پہ اور ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ گئے اور دو سہبان جو تھے وہ میرے دائیں اور بائیں آ کے بیٹھ گئے اور ویدن ون آر ٹو منٹس انہوں نے گاڑی کو جو ہے وہاں سے بگا لیا وہ بعد میں جو سٹوری بیان کی گئی جو ہم نے روکا پھر ہم نے نام پوچھے پھر ہم نے نام لکھے پھر ہم نے جناب کہا کہ جی آپ کے پاس جو ہے وہ ڈرگز ہیں پھر انہوں نے جناب وہ بیک کھولا یہ کیا وہ کیا وہ ساری وہ کہانی ہے جو بعد میں جو ہے وہ کنکاکٹڈ ہے اور اس بات کو سیف سٹی کے کیمرے بھی جو ہے وہ انہوں نے انڈورز کیا کیونکہ تین بج کے بیس یا اکیس منٹ پہ مجھے روکا گیا اور اس کے بعد جو سیف سٹی کا کیمرہ ٹھوکر نیاز بیک پہ ہے جو کہ وہاں سے دس یا بارہ منٹ کا فاصلہ ہے تین بج کے پینتیس منٹ کے اوپر جو ہے وہ میری گاڑی وہاں پہ تھی اس کے بعد مجھے تھانہ ای ان ایف لے جائے جو ہے وہ محبوس رکھا گیا اس دوران جناب سپیکر یہ بات نوٹ کرنے والی ہے میں یہ فیکٹ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ اس معزز ایوان کے ریکارڈ کا حصہ بنے اس دوران جناب سپیکر کسی بندے نے میرے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کی اس کے مطلق جو تفتیشی اوفیسر ہے میجر عزیز اللہ ڈیپٹیٹ ڈریکٹر ای ان ایف وہ مجھے ملا تک نہیں اس نے میرے سے بات تک نہیں کی یہاں پہ بات تو یہ ہوئی نہ کہ جی وہ بیگ سے رانہ صاحب جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ ہیروان جو ہے وہ برامت کر آ رہے ہیں ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے وہ ویڈیو یہاں پہ لے آئے اس معزز ایوان میں جو اراکین بیٹے ہیں آپ کو دکھا دے تو پھر میرا کوئی کیس نہیں میرا کوئی آرگومنٹ نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس تفتیشی کے ساتھ ان کے تھانے میں تمام جگہوں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے وہ وہاں پہ تفتیشی آفیسٹر کی میرے ساتھ بات کرتے کی فوٹیج دکھا دیں وہ مجھ سے کوئی کوئی کوئیسٹن کر رہا ہو اس کی فوٹیج دکھا دیں کسی نے میرے ساتھ کوئی بات دی کوئی تفتیش نہیں ہوئی کوئی وہاں پہ جو ہے وہ بات دی ہوئی اور اگلے دل صبح جب مجھے عدارت میں پیش کیا گیا تو وہاں یہاں کے معلوم ہوا کہ جی ساتھ جو ہے وہ پندرہ کلو ہیرون بھی ہے جناب سپیکر یہ وہ کیس ہے کہ جس میں کوئی انکوائری نہیں ہوئی کوئی تفتیش نہیں ہوئی اور وہاں پہ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ٹرائل میں جو ہے وہ ہم ثبوت پیش کریں گے یہاں پہ جو موزد صاحبان بیٹھے ہیں ان میں وکیل بھی ہیں جناب سپیکر دو سو پینسٹھ سی سی آر پی سی کے تحت جب آپ نے چلان پیش کرنا ہے عدالت میں تو آپ نے مکمل ایویڈنٹ جو ہے وہ ساتھ پیش کرنی ہے اور ملزم کو اس کی جو ہے وہ نکول دینی ہے جناب سپیکر چلان تو پیش ہو چکا ہے اس میں اب پندرہ کلو ہیرون جو ہے وہ انہوں نے اپنے گدام سے ڈالی ہے وہ بالکل میں بھی مانتا ہوں کہ وہ بالکل خالص ہوگی اس کی کیمیکل رپورٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک آئے گی اس کے علاوہ ایک اسسٹنٹ ڈریکٹر اور ایک انسپیکٹر جو ہے وہ گواہ ہیں وہ یا تو ان کے کہنے پہ جھوٹی گواہ ہی دیں گے جھوٹ بولیں گے یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جو ہے وہ روزی کھو دیں گے اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے فوٹیج ایک منٹ کی جو ہے وہ دی گئی ہے جب میری گاڑی تین بج کے انیس منٹ پہ ٹول پرازہ جو ہے وہ کراس کر رہی ہے یہ ٹوٹل جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ ایویڈنس ہے جناب سپیکر میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہاں پہ سٹوری یہ کی گئی ہے کہ جی ایک نیٹ ورک ہے وہ افغانستان سے ہیرون پنچاتا ہے فیصلہ باد اور فیصلہ باد سے پھر رانہ سناولہ جو ہے وہ ہیرون پچاتے ایک اور نیٹ ورک کو لاہور یعنی یہ نیٹ ورک جو ہے یہ گروہ جو ہے یہ اتنا سمجھدار ہے کہ افغانستان سے لاہور آنے کی بھی ہے فیصلہ باد چلا جاتا ہے اور وہاں سے وہ ہیرون جو پھر وہ لاہور پہنچتی ہے اور لاہور سے پوری دنیا میں جاتی ہے اور یہ سال ہا سال سے کام ہو رہا ہے جناب سپیکر یہ اتنا بڑا نیٹ ورک جو افغانستان سے فیصلہ باد اور فیصلہ باد سے لاہور اور لاہور سے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے چھے ماہ میں جیل میں رہا ہوں اور جن حالات میں رہا ہوں میں ان کے اوپر بھی بات نہیں کروں گا چھے ماہ میں اس گروہ کے لوگ کہاں ہیں وہ ان میں سے کوئی دو چار دس بیس لوگوں کو پکڑا جاتا اور ان کا میرے ساتھ جو ہے وہ تعلق ثابت کیا جاتا کوئی اس گروہ کا جو ہے وہ معلوم نہیں ہے جناب سپیکر یہ میری بات نوٹ کریں میری پچیس تیس سال کی جو ہے وہ پولیٹیکل لائف ہے میں پانچ مرتبہ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا میمبر منتخب ہوا ہوں اب میں ایمین ہوں دس سال میں جو ہے وہ وزیر قانون کے طور پر میں نے سرف کیا ہے فیصلہ باز سے جو عراقین قومی اسمبلی الیکٹ ہوئے ہیں آپ کی جماعت سے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں جناب سپیکر اگر ان پچیس حالوں میں میں نے کسی منشیات فروش ہیرون فروش کی کبھی سفارش کی ہو کبھی سفارش کی ہو کبھی میں نے کسی ایسے بندے کے ساتھ تعلق رکھا ہو کبھی کسی ایسے بندے کے ساتھ جو ہے وہ میری کسی قسم کی اسوسییشن ہوئی ہو میں نے کبھی کسی اتھارٹیک کو ٹیلی فول ہی کیا ہو کہ جی یہ آدمی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی ریت کر دے اللہ تعالیٰ کا کہر اور غزم میرے اوپر جو ہے وہ نازل ہو اور اگر جناب سپیکر میں یہ سچ کہہ رہا ہوں اور اللہ کے فضل سے یہ اللہ کی پاک کتاب اور رب ذل جلال کے جو نام چھت کے اوپر لکھے ہیں میں ان کو گواہ ٹھہرا کے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سچ کہہ رہا ہوں تو پھر ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے یہ ظلم کیا میرے ساتھ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کہر اور غزم نازل ہو اور جناب سپیکر جن لوگوں نے ان لوگوں کو یہ حکم دیا کہ یہ ظلم کرو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کہر اور غزم نازل ہو اور جناب سپیکر وہ لوگ جن کے پاس اتھارٹی ہے جو اس معاملے میں انصاف کی اور سچ کی بات کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ سچ کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور وہ اٹھ کھڑے نہیں ہو رہے وہ سچ بات نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر بھی اپنا کہر اور غزم نازل کرے اور ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کا جو ہے وہ عذاب نازل ہو جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر میں نے فیکٹس کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے ورنہ اس کے اوپر جو جیل میں جس قسم کے عذیت میں مجھے رکھا گیا اس پہ بھی بات ہو سکتی تھی دوسری چیزوں پہ بھی بات ہو سکتی تھی شکریہ جناب شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر میں ارز کر دیتا ہوں جناب سپیکر میں یہ ارز کر دیتا ہوں جناب سپیکر کیا جناب سپیکر کیا ایک عام شہری کا یعنی ریاست اگر جو ہے وہ کسی اپنے شہری کے خلاف ڈرگز کا جو ہے وہ کیس کرے ڈرگز جو ہے وہ پلانٹ کرے تو پھر آئین میں جو شہری کا اور سٹیٹ کا جو رشتہ ہے وہ پھر کہاں رہ جاتا ہے جناب سپیکر کیا میرا ایک سٹیزن کے طور پہ اور اس معزز ہاؤس کے میمبر کے طور پہ میرا یہ حق نہیں ہے کہ اس کیس میں جو ہے وہ ایک انکوائری ایک تفتیش جو ہے وہ ہو مجھے فیر چانس دیا جائے مجھے موقع دیا جائے کہ تفتیش کی سٹیج کے اوپر بھی میں اپنی بے گناہی کا ثبوت جو ہے وہ شامل مثل کروا سکوں کیا مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنا موقع جو ہے وہ پیش کر سکوں میں اپنا بیان ریکارڈ کروا سکوں میں اس ہاؤس کے معزز میمبران سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کیس میں کوئی تفتیش نہیں ہوئی اس میں کوئی انکوائری نہیں ہوئی میرے ساتھ تفتیشی افیسر کی بات کرتے کی فوٹیج دکھا دیں چلیں ٹھیک ہے جی میں پھر ٹرائل فیس کر لیتا ہوں اگر اس معاملے میں کوئی انکوائری نہیں ہوئی کوئی تفتیش نہیں ہوئی اور صرف گدام سے نکال کے پدر اکیلو ہیرو ان کے ساتھ مجھے عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے تو میں پھر ٹرائل جو ہے وہ سال دو سال تین سال میں کیوں فیس کروں میں اس سٹیج کے اوپر انصاف کا تقاضی کیوں نہ کروں اور مجھے یہ معزز ایوان اس سٹیج کے اوپر انصاف کیوں نہ لے کے دے اس لیے میری اس لیے میری جناب سپیکر حکومت سے میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے وزیر اعظم کی موجودگی میں بات کرنے دی جائے لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں آج بل ہے آپ بات کریں آپ کی بات جو ہے وہ وزیر اعظم تک پہنچ جائے گی جناب سپیکر پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا حکومت سے یہ مطالبہ ہے اگر کسی کو شک ہے یہ کیبنٹ کی کمیٹری بنا دے میں پیش ہونے کو تیار ہوں یہ کوئی انکوائری کمیٹری بنا دے میں پیش ہونے کو تیار ہوں جناب سپیکر اگر ان کو شک ہے تو یہ جس طرح سے کہیں میں اس عمل سے گزرنے کو تیار ہوں ورنہ میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن فار فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر بنایا جائے جناب سپیکر اگر یہ کیس جو ہے اگر یہ اسی صورت میں قائم رہتا ہے اور اسی صورت میں اگر آج میرا ٹرائل ہوتا ہے تو پھر آنے والے وقتوں میں جو ہے یہ پھر کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے آج سے ساٹھ سال پہلے گجرات میں چونی ظہور علائی کے خلاف ایک بینس شوری کا مقدمہ درج ہوا تھا آج تک وہ کالک جو ہے نا وہ ہمارے سیاست کے ماتے پہ ہے اور آج جو ہے یہ ساٹھ سال بعد وہ بات بھولی نہیں ہے اور یہ نیا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اور آپ کی مساست سے کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا آپ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے لیکن جناب سپیکر اس معزز عیوان سے اور آپ سے آپ کسٹوڈین آب دی ہاؤس ہیں اب میں ایک ملزم یا ایک شہری کے طور پہ نہیں میں اس معزز عیوان کے رکن کے طور پہ آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس معاملے کا نوٹس لیں اس معاملے کو پریولیج کمیٹی کو بیجیں لارن جسٹس کمیٹی کو بیجیں یا جس کو آپ مناسب سمجھ دیا بیجیں میرا اس بارے میں بھی کوئی چائز نہیں ہے لیکن جناب سپیکر اس کے اوپر فیکٹ فائنڈنگ ہو میں نے اللہ کے کلام پہ اور رب زلجلال کے نام کو جو ہے وہ حاضر ناظر جان کے میں نے اتنی باڑی بات کی ہے کہ اگر میں سچ نہیں کہہ رہا ہوں تو اللہ کا کہر اور غضب میرے اوپر جو ہے وہ نازل ہو اور اگر میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اور ظلم کرنے والے جو ہے وہ جانتے ہیں اس بات کو تو پھر اللہ تعالیٰ کا کہر اور غضب ان پہ نازل ہو تو میری جناب سپیکر آپ سے یہ گزارش ہے کہ میری اس تقریر کو میرے اس بیان کو جو میں نے اس معزز ایوان میں آپ کے اور معزز میمران کے سامنے دیا ہے اس کو آپ ریفر کریں سٹینڈنگ کمیٹری کو ان سے کہیں کہ وہ اس کے اوپر فیکٹ فائنڈنگ کریں اور فیکٹ فائنڈنگ جو ہے اس معزز ایوان کے سامنے رکھی جائے اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا مجھے جو ہے وہ قبول ہوگا آپ مجھے ریٹن میں دیں جو آپ مجھے دینا چاہتے ہیں آپ مجھے ریٹن میں دیں پھر میں اس کو جو لیگل پروسیڈر ہوگا جناب سپیکر یہی میری یہی سٹیٹمنٹ ہے میں یہی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ان رائٹنگ بھی جو ہے وہ جو ہے وہ پیش کر دوں گا اور اور جناب سپیکر میں یہ بات جو میں نے پہلے بھی کی ہے کہ میں ہر فورم پہ ہر فورم پہ خود کو پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں اور میں انشانہ تانہ اپنے اس بات کو جو ہے وہ پروپ کروں گا جناب سپیکر آپ کا بہت شکریہ جی امار ایوب امار ایوب صاحب جنابی چیئرمن بہت شکریہ جنابی چیئرمن میں ماظر چاہتا ہوں سینٹ میں کالنگ اٹینشن نوٹس تھی شاید خٹک صاحب کا بھی کالنگ اٹینشن نوٹس ہے تو وہاں پہ بھگتا کہ تو میں سیدھا ادھر حاضر ہوں تو آپ لینا چاہیں تو میں حاضر ہوں کالنگ اٹینشن نوٹس شاید وہ ابھی تو ٹائم ختم ہو گیا ہے لیکن آپ نے ہمیں پہلے تھی بتانا تھا آپ نے ہمیں بتانا تھا کہ میں نہیں آ رہا ہوں گا جی 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 سارے مراسعی تھے جی قومی اسمبلی کا اجلاس ناظرین جاری ہے اور رانہ سنواللہ پاکستان مسلمی قنون کے رہنما وہ اظہار خیال کر رہے تھے وہ تمام واقعہ جو ان کے خلاف کیس ہے اس حالے سے انہوں نے ایوان کو جو ہے وہ آگاہ کیا ہے رانہ سنواللہ نے کہا کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی برائی جائے جو ازادانہ کام کرے میں اس میں پیش ہونے کو تیار ہوں اور اپنے جو ان کے ساتھ جو بیتی ہے وہ تمام انہوں نے بیان کی رازی یہ ساری گفتگو آپ نے سنی ہے اس وقت ہم پروگرم میں آ جاتے ہیں واپس اور آغاز ہم کر رہے ہیں خبروں کا جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں جنگ سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سردیوں کا موسم ہے اور گیس بہت سا مکامات ہم نے دیکھا ہے گیس کھلی رہ جانے سے حادثات ہوئے ہیں ایک اور حادثہ یہ جنگ میں ہوا ہے اس کی رودات ہم حاصل کر لیتے ہیں یہ گیس لکت سے جو ہے ایک خاتون وہ جل گئی ہے ریس کھو ڈبل 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 ڈو نے جائحات ساعة پہنچ کر جو ہے ریس کھو آپریشن شروع کر دی ہے یہ سارا واقعہ کے ہے جعوے دوان ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں جعوے دوان کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اس واقعے سے متعلق جہاں پر جھنگ ہے اور جھنگ میں جس طورت حال بنی ہے گیس لکیج کے بعد یہ حادثہ انمہ ہوا ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کے بات آگ بڑھکی کمرے میں گیس بڑھ جانے کی وجہ سے آگ بڑھکی ہے آگ لگنے سے ایک خاتون اور ایک بچی جل گئی ہیں زخمی خاتون کا نام سردارہ بی بی جوزہ غلام حمد عمر 55 سال ہے اور بچی کا نام رکھ سار دکھتر زفر اکوال عمر 4 سال بتایا جا رہا ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر اپریشن شروع کر دیا ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ایلکروں نے زخمیوں کو ابتدائی ٹی بی امداد دے کر جسٹک ہیڈ کورٹر ہسپیٹال منتقل کر دیا ہے جی جاوید اوان ہمارے ساتھ آپ پوجود تھے جنگ سے اور جنگ کے صورتحال نازم آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے نازم یہ ایک صورتحال تھی جنگ سے جہاں پر گیس لیکیش کے باید یہ حادثہ رونما ہوا ہے اور اس حادثے کے بعد جو صورتحال ہے وہ یہ خاتون اور ایک بچی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جل گئی ہے ناظرین یہ جنگ کی صورتحال جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے مظفرگر سے راضینا ہم اس کے بعد بات کریں گے مظفرگر وہاں پر صورتحالی ہے کہ مسلح ڈاکوں نے شہر کے وسط میں میڈیکل سٹور مالک کو بھی نہیں بکشا ہے عدیات خریدے کے بہانے ڈاکوں کی اسلحے کے زور پر میڈیکل سٹور میں نوٹ مارک کی سی سٹیو فٹیج بھی موجود ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ میڈیکل سٹور میں جو ہے یہ رہزنی کی واردات ہوئی ہے اور اس واردات کے بعد پولیس نے کیا ایکشن لیا ہے یہ بھی ہم جانیں گے اور جانیں گے کہ ابھی تک کیا صورتحال ہے وہاں پر سٹیٹ کرائم میں اضافہ یقینی طور پر شہریوں میں جو ہے وہ سیکیورٹی خدشات جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے اور مظفر گھر میں یہ صورتحال اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکو کس طرح سے واردات کر رہے ہیں ہواہر ساتھ وہاں سے موجود ہے ہواہر ریپورٹر یوسف بلال یوسف بلال کیا بتائیں گے ہواہر ناظرین کو ہواہر ریپورٹر یوسف بلال کیا آسانی سے فرار ہو جاتے ہیں جبکہ کچھ روز قابلی شہر میں سپر سٹور کے مالک سے ڈاکو نے گیارہ لاکھ پر چھین لیے تھے جبکہ ڈکیسی کی بڑھتی ہوئی وارثاتوں کے پاس سوزشتہ راج ڈی پیو ہاؤس وارثانہ سیٹی کے سامنے کیپل نیٹ ورک کے ملازم سے تھی ڈاکو نے ریکوری کیس چھین لیا تھا جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ مزمان ساتھ کر لیا گیا ہے اور ملزمان کی سلاح شروع کر دی گئی ہے اور جلد ملزمان کو گرسار کر لیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے یوسف بلال ناظرین یہ یوسف بلال تھے جو کہ واقعی صورتحال بتا رہے تھے مظفرگڑ کی جو کہ وہاں پر جو رہزنی کی وارثاتیں ہیں ڈکیٹی کی وارثاتیں ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور پولیسیاں کر رہی ہے اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے ناظرین بات کرتے ہیں ہم کراچی سے جہاں پر شاہد خان افریدی پاکستان کرکٹ سٹار انہوں نے کینسر کے مریض پرچے یہ خواہش پوری کر دی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ندیم شہزاد ہمارے ساتھ ہوں گے ندیم کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی اس پر میرے ساتھ عویس شہزاد اس پر میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ شاہد افریدی پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر بوم بوم افریدی کے مددہ ہیں ننے مددہ ہیں اور آج انہوں نے شاہد افریدی کے ساتھ ملاقات کی ان کے ساتھ یہ کرکٹ بھی کھیلے خوشگپیاں بھی لگائیں شاہد افریدی نے ان کی کیپ پر سائن کر کے ان کے آٹوگراف بھی دیا اور وہ شاہد افریدی بھی ان سے ملنے کے بعد بہت خوش تھے اور یہ بھی خوش ہیں اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ شاہد افریدی کے مددہ کیوں تھے کیونکہ انہوں نے کرکٹ دیکھی تو ان کی کہاں دیکھی تھی اور شاہد افریدی آپ کو کیوں اچھے لگے تو یہ بتائیں جی کہ شاید افریدی کی گیم جو ہے آپ کہاں کل ان کو دیکھتے رہے ٹی وی پر دیکھا سوشل میڈیا پر دیکھا موبائل پر دیکھتے ہیں کس طرح آپ ان کو پسند کرتے ہیں میں ان کو اس لئے پسند کرتا ہوں وہ کرکٹ بڑی اچھی کلتے ہیں انہوں نے سب کے کیش پکڑے میں ان کو موبائل پر بھی دیکھتا ہوں ٹی وی پر بھی دیکھتا ہوں شاید افریدی کا جو سٹائل ہے آپ وہ کر کے دکھائیں گے جو آپ کو بڑا پسند ہے کیسے کرتے ہیں وہ وہ ایسے کرتے ہیں اور اویسی آپ کی کیپ کے اوپر جو انہوں نے سائن کیا اگر آپ یہ دکھائیں تھوڑا سا کیمرہ کی نظر میں دکھا سکیں تو یہ شاید افریدی کے یہ وہ سگنیچر ہیں جو انہوں نے کی کیپ پر کیے اور اپنے اس مددہ ننے مددہ کی کیپ پر کیے تو آپ کیا میسی دیں گے کہ شاید افریدی اب چونکہ پی ایسیل میں کھیلیں گے تو کیا آپ ان کا کرکٹ دیکھنے جائیں گے اس پی ایسیل پر بھی نہیں میں دیکھنے تو نہیں پا ہوا وہ ادھر کتنا چلنا پڑتا ہے میں ٹی وی پہ بھی دیکھنے ہوا موبائل پہ بھی دیکھنے ہوا تو یہ بتائیں کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے آپ کو کیا بننا پسند ہے تو کیسے آپ سلوٹ کریں گے اور آپ ایک نعرہ لگائیں جو آپ لگاتے ہیں عمومی طور پر پاکستان زندہ باری پیتہ ردیم شہزاد ہمارے ساتھ آپ وجود تھے کراچی سے اور کینسل کے مریض بچے کی خواہش پر شاید خان افریدی نے اس بچے سے ملاقات کی یقینی طور پر یہ ایک احسن قدب ہے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سادک آباد سے جہاں پر مہنگائی اوروش پر ہے اور لوگوں سے سستے بازاروں کا رخ وہاں پر کیا ہے راو عمران وحید ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں راو عمران کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بالکل سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے سادک آباد کے شہریوں نے بھی سستے بازاروں کا رخ کر لیا مزید میرے ساتھ کچھ خریدار موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اچھا آپ ہمیں بتائیے گا کہ کیا خریدنے آئے ہیں ہم اپنے اور اپنے بچوں کے لیے جرسی اور سفیٹر اور شوز وغیرہ خریدنے کے لیے آئے ہیں جو چیز ہمیں بازار سے پچیس سو روپے کی ملتی ہے وہ بات سانی سے یہاں لنڈے بازار میں ہمیں پانچ سو اور چیس سو روپے میں مل جاتی تھی لیکن پچھلے سال کی نسبت جو ہے مہنگائی کافی زیادہ بڑھ گئی اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ڈالر جو ہے ایسا ایسا انتہائی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہماری حکومت وقت سے صرف ایک یہ اپیل ہے کہ مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے اور ڈالر پر بھی کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب عوام کی پہنچ میں بھی یہ گرم جو مسئل بات ہے یہ ہو سکے پہلے غریب بندہ بازار جانے کی وجہ یہاں سے اپنی چیزیں لے سکتا تھا لیکن اس بار ڈالر کی مہنگائی کی وجہ سے اب یہاں پہ بھی آگ لگ گئی ہے اور ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے یہاں سے بھی غریب بندہ آسانی سے کوئی چیز خریدنے سے کاسی رہے ہماری وزیراعلا وزیراعظم سے اپیل ہے کہ ڈالر کو مزید سستہ کیا جائے تاکہ غریب بندہ یہاں سے اپنی خریداری کر سکے اور سردیوں میں اپنی دیکھ بھال رکھ سکے جی آپ نے شہریوں کی بات سنی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مہنگائی نے غریب بندہ آسانی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے رائے عمران اور آپ وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے ناظرین حجرہ شاہ مقیم سے بات کرتے ہیں آپ وابدہ کی نا اہلی کہلیجئے بجری کی تاریں جانور پر وہاں پر گری ہیں اور نصف درجن سے زائد جو جانور ہیں وہ جانباک ہو گئے ہیں کسی بھی جو کسان لوگ ہو یا مویشی پیلنگانے لوگ ہو ان کے لیے مویشی انتہائی اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں اور یہ حادثہ یقینی طور پر ایک بڑا حادثہ ہے ہمارے ساتھ وہاں سے ہمارے ریپورٹر موجود ہیں حافظ محمد جعوید اقبال ہم ان سے بات کرتے ہیں جعوید اقبال کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو آپ نوائی قوم فتیانہ کے قریب پھو میں ہوا جہاں پر گیارہ ہزار کوٹ وائٹ کی وائٹ کی برکی ٹرانسفیشنل لینڈ گر گئی شاڑ سرکرس کے قریب جچانک آگ بڑک اٹھی اور لینڈ خوبتہ تباہی سے تباہی مچا دی اور وادہ میں بیٹھے ہو چار مویشی جن میں دو راس عاملہ گائیں تین کرنٹ لگنے سے موقع پر جہان باک ہو گئیں اور ان کی قیمت تقریباً چار لاکھ پانچ لاکھ بتائی جاتی ہے متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے یہ ٹرانسفیشنل لینڈ یہ وابڑا کی غفلت کی وجہ سے یہ ہوا ہے ہمیں ان کے معاذہ ادا کیا جائے نیسے میں اس کے مالکان جو تھے وہ تھے اشرف شرافت اور غریب آدمی ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارا یہ جو نقصان ہوئے اس کو پورا کیا جائے حافظ عوید ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین یہ کسیل اتحال جو کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اور دکھائی ہے کہ وہاں پر وردہ ہو کام کی ناہلی کی وجہ سے کس طرح کا حادثہ رونما ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں ناظرین باجور سے بات کرتے ہیں جہاں پر باجور کی میں انشاءارہ پچھلے کئی سالوں سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے وہاں پر ترکیاتی کام نہیں ہوا ہے فرنز مختص کیے گئے لیکن لاپروہی جو ہے وہ آ رہے آئے اور وہ فرنز جو ہے وہ خرد برد ہوتے نظر آ رہے ہیں رحمان ولی ہمارے ساتھ ہے رحمان کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بالکل اس وقت میں ظلہ باجور کے مین شاہرہ پہ موجود ہوں اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ مین روڈ پچھلے کئی سالوں سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جس کے وجہ سے ڈرائیور حضرات اور یہاں کی علاقی مکین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس روڈ پہ ہماری دو ایم این ایز اور تین ایم پی ایز بھی آتے جاتے ہیں لیکن چشم پوشی کے وجہ سے اس روڈ کے لئے کوئی خاطر خواہ اختامات نہیں اٹھائی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہیے گی اس روڈ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ روڈ بھی سے خراب نہیں ہے یہ کئی سال ہو گئی اس پر نہ کسی نے ایمینے نے کام کیا اور نہ کسی اور نے کیا ابھی سیراج خان نے اپنی ذاتی خرچے پر اس طرح کے تارکول وغیرہ کچھ ڈالتا تو اس سے مزید زیادہ خراب ہو گیا کیونکہ لوگوں نے صحیح کام نہیں کیا ابھی ادھر اڈا بھی موجود ہے ہسپیٹل بھی ہے جہاں بیمار آتے جاتے ہیں اور درخواست کر وہ خواتین جو حاملہ ہے پرگنٹ ہے اس کو اس کڑوں سے بہت مشکل ہوتی ہے اور یہاں سیول کالونی بھی ہے سکاؤٹس بھی ہے تو ہم حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ اس روڈ کا کچھ نہ کچھ بندوبس کریں کیونکہ یہاں عام لوگوں کے لیے بھی بہت مشکل ہے جب بندہ پیدل چلتا ہے تو جب گاڑی آتے ہیں تو اسے پانی بندے پر سڑک پر بہت پانی جمع ہوتا ہے تو وہ پانی انسان پر گرتا ہے شکریہ ایک اور بھی نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے جی آپ کیا کہنا چاہے گے اس روڈ کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا میں تو آپ کا ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ روڈ کئی سالوں سے بہت خراب ہے یہ ادھر تو ایک آڑا بھی ہے آڑا کے ساتھ ایک اسپتال بھی ہے یہ روڈ بہت خراب ہے یہ عوام کے لیے بہت مشکل ہے یہ آنے جانے بہت مشکل ہے یہ روڈ بہت خراب ہے بہت مسئلہ ہے یہ روڈ پچھلے کئی سالوں سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور پورا روڈ میں بڑے بڑے گہرے بنی ہوئے ہیں جس کے وجہ سے لوگوں کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں یہاں پر سارے ساتھ آپ موجود تھے باجوڑ سے ایک بار پھر سے آپ کے لئے چلیں گے قومیس املی کا اجلاس پر جہاں پر پاکستان تاریخ انصاف کے ہنما امراض سعید اظہار خیل کریں پوچھا گیا کہ یہ بیک آپ کا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پھر ان کے کپڑے اتار کے وہاں پہ کپڑے نکال کے بیک سے ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کے ہے کہتے ہیں کہ ہاں اور وہاں پہ جو منشیات پر آمد ہوئی اس کا بھی ذکر ہوا تو سپیکر سام میری گزارش ایک ہی ہے کہ آپ شہر یارہ جو کے منسٹر ہے این ایف کے حوالے سے سنجیرہ سوال اٹھائیں گے ہیں تو سپیکر صاحب ایک چیز ہونی چاہیے کہ ہم یہاں پہ انصاف پہ یقین رکھتے ہیں تحریک انصاف کی بنیاد انصاف کے اوپر ہے کہ معاشی انصاف سے عدالت انصاف تک تو سپیکر صاحب یہاں پہ آکے سب جو ڈس میٹرز کو اس ایوان میں اٹھانا زیادتی صرف اس ایوان کے ساتھ نہیں ہے قوم کے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جو کہ ہمیں بیچتے ہیں اپنی لئے قانون سازی کرنے کے لئے لیکن یہ تو اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں وہ لوگ اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے تو سپیکر صاحب میرے خیال سے ہر بندہ کبھی کرپشن کے کیس کا کبھی منشیات کے کیس کا یہاں پہ آکے اگر بات کرے گا تو قانون سازی کتھر جائے گی وہ قوم کے بچے کتھر جائیں گے جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ کدھر جائیں گے ان کے اوپر جنہوں نے ان کے کہنے پر جن کا قتل عام ہوا وہ کدھر جائیں گے دیکھر جائیں گے آج کی سوالات کو ان کے اگلے روٹا ڈے کے لئے ملتوی کیا گیا ہے this house is a journey to meet again on Monday the 30th of June at 4pm دیرا دیرا پیر تک کے لئے قابی سبلکہ اچڈا جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے مراد سعید جو ہے وہ سارے خیال کر رہے تھے آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے پروگرام میں آدہ تھا ہے ناظرین ہم واپس اور خبروں کا سلسلہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں اوباروں سے بات کرتے ہیں جہاں پر اوباروں میں جو ہے مستق افراد میں گرم ملبوسات کی تقسیم کی گئی ہے غریب اور نادار افراد میں جگٹس اور گرم کپڑے تقسیم کیے گئی ہے محمد علی ملک ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں محمد علی ملک آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بلکل ملک بھر میں سردی میں اضافے کے بعد جو ہے اوباروں میں فلاہ ادارے کی جانب سے جرسیاں اور جگٹس تقسیم کی گئی ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے بات کرنے کے لیے فلاہ ادارے کے کچھ ارکان موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ اوباروں کے کن کن علاقوں میں اور کتنی جگٹس اور جرسیاں تقسیم کی گئی ہیں جی آپ اس حوالے سے کیا کہیں جی ہاں یہ جو ہے آج ہم نے جگٹس جو تقسیم کی ہیں یہ غریب اور مسکین افراد کے لیے ہیں تاکہ جو ہے سردی کی وجہ سے جو ہے کچھ غریب ایسے ہیں جو جگٹس اور جرسیاں نہیں خرید سکتے تاکہ جو ہے ان کے لیے جو ہے سردی سے بچایا جا سکے اور آج ہم نے تقریباً ایک ہزار سے زائد جگٹس جو ہیں وہ تقسیم کی ہیں غریبوں میں اور تک اس میں جو ہے رونتی ملک آلونی اوباروں کے کچھ کچھ محلے شامل ہیں اس کیونکہ ہمارا یہ مشن ہے کہ جو بھی غریب ہے جو بھی معسکین ہے اس کی مدد کی جائے کسی نہ کسی طرح اور آج جو ہے سردی بہت زیادہ ہے اس دفعہ جو سردی پڑھ رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم نے یہ جگٹس تقسیم کی ہیں اور آئندہ بھی جو ہے ہماری کوشش ہے کہ جو مزید جو جو علاقے رہ گئے ہیں ان میں جگٹس تقسیم کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل ملک فارلوشن کی طرف سے تقریباً ہزار سے زائد ہم جگٹس لے خرید کر جو غریب اور مستقل لوگوں تک جو ہم نے جیکٹس دیئے اس میں جو ہے ملک کالونی بائی پاس شیخ مولا اور ریتی روڑ اب جا کے رونتی میں جو ہم نے پانسو زائد جیکٹس جو ہے غریب اور مستقل جو بے پہنچ لوگ اس تک جیکٹس پہنچ آئی ہے جی بلکل جیسا کہ فلائی دارے کے کانوں کا کہنا ہے کہ ایک ہمارے ساتھ آپ بہت ہوتھے اوباروں سے اور آپ اوباروں کے صورتحال ہمارے ناظرین کے سامدر رکھ رہے تھے ناظرین سکھر سے ہم بات کریں تو سکھر جہاں پر سکھر بیراد سے نکلنے والی جو رئیس کنال میں نامعلوم افراد میں زہر ڈال دیا ہے کیا صورتحال ہے یہ چانے کے وقار حسین منگی سے وقار حسین یہ ماجرہ کیا ہے سکھر بیراد کے رائیس کنال میں نامعلوم افراد کی جانب سے جو ہے زہر ڈالا گیا تھا جس سے ہزاروں کی تعداد میں مشلیاں جو ہے ہلاک ہو گئی ہے ہر سال یہاں پر جو ہے نامعلوم افراد کی جانب سے یہ زہر ڈالا جاتا ہے جس سے ہزاروں کی تعداد میں مشلیاں ہلاک ہو جاتے ہیں جس کے بعد جو وہاں پر جو ہے مائے کی جو ہے وہ مشلیاں مبینہ طور پر وہاں سے لے کر شہر میں فروخت کرتے ہیں شہر جنوری سے بیٹھ جنوری تک جو ہے تمام تر جو ہے سکھر بیراد کے نوروں کی صفائی کی جاتی ہے تو اس کو بند کیا جاتا ہے جس کے بعد آئے شہریوں کا پانی جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے لیکن میر سکھر کی جانب سے کہا ہے کہ سکھر کے شہریوں کو جو ہے آئے وقت پہ جو ہے میٹھا پانی فرام کریں تو ہمارے ساتھ یہاں پہ جو ہے آئے مقامی رینما پی ٹی آئی کا اس شعصی سماجی رینما ان سے بات کریں گے جو ہے ہر سال کی طرح یہ سکھر بیراد میں جو یہاں پہ جو زہر فکا جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میاوری میں یہی کہوں گا کہ یہ جو فشلس clás議ز ان کی ناہلی ہے اور گورنمنٹ آفصلین کی ناہلی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں کس کو کوئی بھی چیک اٹھ بیلنس نہیں ہے اور جو بھی یہاں سے مری ہوئی مچھلی عوام کو سپلائے کی جاتی ہے یا عوام کو بیچی جاتی ہے یہ فشلس exp άٹی کی ناہلی ہے اور اس میئر ساپ کی ناہلی ہے اور جتنے بھی پپلز پارٹی کے میئرس ہیں یا جتنے بھی پپلز پارٹی کی یہاں عمل درامت کوئی بھی نہیں ہوتا میئر کی طرف سے کوئی بھی کسی بھی احکامات کا عمل درامت نہیں ہوتا ہر آدمی یہاں پہ کھانے کے پیچھے لگا ہوا ہے ہر آدمی کیک پیکس کے پیچھے لگا ہوا ہے ہر آدمی ایک رشوت کا بازار گرم کیا ہوا ہے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کا کوئی بھی اس سے تعلق نہیں ہے جی بالکل آپ نے مقامی رینما کے بات سنن کہنا تھا کہ فشریز ڈپارمنٹ اور بیار سکھر کے بات آئے ہیں جہاں پہ کلین اور گلین پاکستان مہم زوروں پر ہے وہاں پر حالات کیا ہیں شہزاد حنیف ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کریں گے شہزاد آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بالکل وزیراعظم پاکستان عمران خان اور وزیراعلا پنجاب عثمار بزدار کے وین کے مطابق پورے پاکستان میں جہاں پہ کلین اور گلین مہم کا آغاز کر دیا گیا اسی طرح شکرگار میں بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈپٹی کمیشنر شاہ زمان لکھ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بلدی احال میں انہوں نے سیمینار بھی کیا ریلی بھی نکالی اور اگاہی مہم کا آغاز بھی کر دی اسی حوالے سامنے سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا ترجیحات ہوں گی اور شکرگار شاہر کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا دعمال اٹھائے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خاص طور پر شکرگار کی عوام کا سوال سوسائیٹی کا میڈیا کا سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ شکرگار کیونکہ ایک لحاظ سے ہماری پرانی تحصیل ہے لیکن کہ شکرگار ہر جگہ پہ بہت مشہور ہے ہر اچھے کام میں ان کا ہمیشہ ایک تعاون بھی رہتا ہے ان کی طرف سے کنٹریبوشن بھی آتی ہے تو یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ ایک نیمہ سٹیڈیا سٹیڈیم تھی جو کہ ایک ریڈنڈنٹ جگہ ہو چکی تھی تو بلدیا نے ایسی صاحب نے اور ہمارے جو زراعت کے لوگ تھے بلدار جو کہیں پہ یوٹلائز نہیں ہو رہے تھے ان کی مدد سے ہم نے اس پورے گراؤنڈ کو اس پورے سٹیڈیم کو نیٹ اینڈ کلین لک دے رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اندر پلانٹس بھی لگ رہے ہیں اس کے اندر سیزنل فلارز بھی لگ رہے ہیں اور انشاءاللہ صرف یہ پودے ہم نے لگانے نہیں ہے ہم نے عزیز صاحب کے پروغام کے تحت اس کو بالکل لش گرین کرنا ہے اور نیٹ اینڈ کلین جب لک آئے گی تو یہ پودے جب سروائیو کریں گے لوگ یہاں پہ آکے بیٹھیں گے ایک جو ہماری انوارمنٹ ہے ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیٹ اینڈ کلین انوارمنٹ اس معاشرے اس شہر کیلی کتنی ضروری ہو بکہ شہزاد حنیف ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شکرگر سے اور وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے سمڑیال سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں اس میں کیا کاروی ہوئی ہے یہ جانے گا مقصود الہی سے مقصود الہی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو موجود ہے جہاں پہ آج وارڈن پولیس نے ایک بہت بڑا کریکڈون ٹیوٹا ہائی ایس میں جو سلنڈر ہوتے ہیں اور دوسری گاڑیوں میں جو سلنڈر ہوتے ہیں ان کے خلاف کیا اس وقت موجود ہیں ٹریفک وارڈن کے انچارج ان سے پوچھتے ہیں ان کے کیا مقاصد ہیں آج کیس اپریشن میں اسلام علیکم جی جیب علیکم سلام جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ یہ جو سلنڈر وغیرہ لگے ہوتے ہیں ناکس میٹیریل کے ساتھ آئیدین ان کے ساتھ ہاتھ ساد ہوتے ہیں سلنڈر پھٹ جاتے ہیں خاص طور پر جو سکول کے بچے ہیں درائیور حضرات ان کو لے کے جاتے ہیں ان کی پاسنگ نہیں کرواتے سلنڈر پھٹ جاتے ہیں ہاتھ ساد ہو جاتے ہیں آج ہم نے ڈی پیو صاحب کی ہدایت کے مطابق ان کے حلاف برپور کاروائی کی ہے ان صاحب کے سلنڈر چیک کی ہیں اور جن کے پاس سیٹیفکیٹ نہیں تھے ان کے ہم نے سلنڈر پتا رہے ہیں ان کو چلان کی ہے اور بند کی ہیں گاڑیاں آپ یہ بتائیں عوام کا یہ بڑا زیادہ یہ کہنا ہے کہ یہ ایک دفعہ کرتے ہیں لیکن بعد میں اس کا کوئی ایکشن نہیں ہوتا اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے نہیں آسی کوئی بات نہیں ہے ہم گاہے بگاہے ان کو چیک کرتے رہتے ہیں ان کے حلاف کاروائی کرتے رہتے ہیں آپ ابھی بھی ہمارے دفتر میں جا کے دیکھ سکتے ہیں بے شمار گاڑیاں ہم نے بند کی ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ نے وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کو بتائی گئے ناظرین ماناوالے سے بات کرتے ہیں جہاں پر بارش نے موسیبل کمیٹی کے جو اقدامات ہیں ان کو کلی کھول دی ہے کیا اقدامات کیے گئے تھے اور اس کے بعد اب شہر کی صورتحال کیا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں اور جانتے ہیں رہنا مدصر سے مدصر کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں احمد پروش شرکیہ سے جہاں پر بار اسوسییشنز کے جو الیکشنز ہیں ان کی تیاریاں روج پر ہیں کیا صورتحال ہے اکرم زفری ہمارے ساتھ ہوں گے اکرم کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو احمد پروش شرکیہ میں بھی بار کے الیکشنز کی جو سرگرمیاں اپنے روج پر پہنچ گئے ہیں اور جیسے جیسے الیکشنز کا دن قریب آتا جا رہا ہے سرگرمیوں میں جوش و خروش پایا جا رہا ہے اس وقت دو جو ہے مین گروپ سردار اسلام نظر اسلام صاحب اور اپنا دیمان عبد الرشید صاحب جو ہیں سردارت کے امیدوار اسی طرح دو جنرل سیکٹری جو ہیں وہ اپنا انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں اب کامیابی کس کے حصے میں آئے گی ہمارے ساتھ کچھ وقلہ موجود ہیں اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چار سو چالیس جو ہے اپنا وقلہ اپنے رکھے آئے دہی استعمال کریں گے گیارہ جنوری کو میرے ساتھ کچھ وقلہ موجود ہے ہم ان سے جاننے کی کوشی کریں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور کون سا گروپ جو ہے لیڈ کر رہا ہے کیا کہیں گے آپ الیکشن جو بار کے ہونے جا رہے ہیں اس وقت کون سا گروپ لیڈ کر رہا ہے اس میں اس الیکشن میں جو ہے نا نظر اسلم گروپ جو ہے نا وہ لیڈ کر رہا ہے پچھلے سات 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 سال سے نظر اسلم صاحب پریزیڈنٹ ہیں اور یہ آٹھویں دفعہ مسلسل جو ہے نا وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس دفعہ بھی نظر اسلم صاحب کا ہی جو ہے نا گروپ جو ہے نا انشاءاللہ تعالی جیتے گا اور پچھلے دو دفعہ وہ ہیٹرک بھی کر چکے ہیں مسلسل وہ تیروی چودوی دفعہ جو ہے نا وہ مسلسل یہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے ونگ کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا سردار نظر اسلم گروپ جیتے گا ہمارے ایک دوست نے یہ بتایا اچھا آپ یہ بتائیں کہ انظامات کے حوالے سے کیا کہیں گے پورا من محول میں یہ الیکشن ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ حسب سابق نظر حسین اسلم ہم کا جو گروپ ہے انشاءاللہ وہ ون کرے گا تجمل حشین لساری صاحب ہیں جو ہمارے سیکریٹری کے امیدوار ہیں انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے پچھلی مرتبہ جو ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظر پروگرام کے آخر میں بات کرتے ہیں گوجرہ سے وہاں پر بھی بار ریسوسیشن کے الیکشنز کی سرگرمی آروج پر ہے شاہد عدیم ہمارے ساتھ ہے شاہد کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے گوجرہ بار میں جہاں پر بیس سو بیس کا الیکشن جو 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 رو سور سے جاری ہے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں امیدوار براہے صدر جناب آزم باجوہ ساتھ جن کا تلق الائیڈ گروپ سے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ گیارہ جنوری کو فتح کا تاج کس کے سار پر سلے گا جی انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ کی کرم سے اور ہمارے دوستوں کی دعاؤں سے اور ان کی ہمارے سے الائیڈ گروپ ہمارا جو کانسیچوٹو ہے اور کئی سالوں سے ہم جیتے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سال بھی وہی ریزلٹ ہوگا جو پیچھے سالوں میں آیا ہے اور انشاءاللہ ہم فتح جاب ہوں گے وہ صرف اللہ کا کرم ہے اور باقی ان دوستوں کی دعائیں ہیں اور ان کا جو میرے ساتھ ہم دردیاں ہیں اس کی وزہ سے انشاءاللہ ہم جیتے ہیں جی آپ نے سنا کے امیدوار برائے صدر آزم باجوا صاحب نے اس عظم کا اظہر کیا ہے ٹھیک ہے شاید ہمارے ساتھ آپ پوجود تھے وہاں کی صورت تھے ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ نے رکھی ناظرین پروگرام ہمارے وقت آپ پر ختم ہو چکا ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل آپ پر خیال رکھئے گا اللہ نکھے بار